چھے مئی سن انیس سو چھتیس کی شام محمد علی جنا علامہ اقبال سے ملنے جاوید منزل پہنچے اور انہیں مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کا رکن بننے کی دعوت دی اور آئندہ انتخابات میں ان سے تعاون کی برخواست بھی کی اس موقع پر فضل کریم دورانی بھی وہاں موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ جب گفتگو شروع ہوئی تو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے امداد کا پورا وعدہ کیا اور قائد عاظم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ سے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ عود کے تعلقہ داروں اور بمبئی کے کروڑ پتیس سیٹھوں کے قسم کے لوگ پنجاب میں تلاش کریں گے تو یہ جنس میرے پاس نہیں میں صرف عوام کی مدد کا وعدہ کر سکتا ہوں یہ سن کر قائد عاظم کرسی سے دو انچ اوپر اٹھے اور بڑے جوش کے ساتھ کہنے لگے مجھے صرف عوام ہی کی مدد درکار ہے محمد علی جنا جانتے تھے کہ علامہ اقبال عملی سیاست کے آدمی نہیں اور وہ عملی سیاست میں اس سے پہلے جو تھوڑا بہت حصہ لے رہے تھے اب اس سے بھی دست کش ہو چکے ہیں طویل علالت نے ان کی عملی زندگی تقریبا ختم کر دی تھی اس کے باوجود انہوں نے قائد عاظم کو اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا شاید آج اس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے کہ علامہ اقبال کی طرف سے عوام کی مدد کا وعدہ قائد عاظم کے لیے کس قدر تقویت کا باعث ہو اور ان کے اس اقدام نے آئندہ چل کر مسلم لیگ کے قبول عام اور تحریک پاکستان کی کامیابی کو کس قدر آسان بنا دیا موسیقی